اسلام علیکم سٹوئنٹس ای ریلی ہوبیوالار فائن ایم یور کمیسٹر انسٹرکٹر پرفیسر شباز دیر سٹوئنٹس آج کے لیکچر میں ہم رول آف لائم انڈسٹری انڈ اگری کلچر ڈسکس کریں گے جیسے پریویسلی ہم نے جپسم کو ڈسکس کیا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ جپسم سے ہمیں نہ صرف کیلشیم ملتا ہے بلکہ سلفر بھی ملتا ہے لائم جو کہ کیلشیم کا ہی سالٹ ہے سو سپیسیفیکلی کیلشیم ڈیفیشنسی کے لیے ہم اگری کلچر کی فیلڈ میں لائم کا ایکسیسیو یوز دیکھیں گے اور انڈسٹری میں بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں سو ڈیٹیل کے لیے ہم لائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں جیسٹوئنٹس اتنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ٹو پائنٹ پورٹین رول آف لائم ان اگری کلچر انڈسٹری چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے سٹوئنٹس سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ لائم کیا ہوتا ہے کیلشیم کاربونیٹ کو جب بھی ہم ہیٹ کریں گے تو یہ اپنے آپ کو ڈیکمپوز کر لے گا کاربن ڈائیکسائیڈ گیس ریلیز کرے گا اور ایک وائٹ کلر کا پاوڈر ملے گا جس کو ہم لائم بولتے ہیں سٹوئنٹس اگر اس لائم کے اندر ہم پانی ایڈ کر دیں تو اس پروسس کو سلیکنگ آف لائم کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس سے ملنے والا جو کیمیکل ہوگا which is کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ called slaked lime the process in which کیلشیم آکسائیڈ react with water called slaking of lime سٹوئنٹس اگر آپ اس کو ڈیلی لائف میں observe کریں تو آپ مارکٹ سے کلی لے کے آتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں چونہ بھی بولتے ہیں سو اس میں جیسے ہی پانی ڈالیں گے تو آپ یہ نوٹیس کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے کیلشیم آکسائیڈ یعنی کلی کے اندر پانی ڈالا تو یہ ایک ہائیلی ایکزو تھرمیک رییکشن ہے یعنی ایسا رییکشن ہے جس میں ہیٹ ریلیز ہوتی ہے سو اس سے بننے والا جو سلوشن ہوگا ہم اس کو بولیں گے سلیٹ لائم یا اس کو لائم بوٹر بھی بول سکتے ہیں جیسے ہنٹس ہم نے آج کیلشیم آکسائیڈ یعنی کے لائم کے فنکشنز پڑھنے ہیں ان پلانٹ گروت انڈ انڈسٹری میں اس کا کیا رول ہے یعنی کے ایونچولی ٹاپک کا نام کیا بنا کہ رول آف لائم ان ایگری کلچر انڈسٹری جیسے ٹوئنٹس سب سے پہلے فنکشن آف کیلشیم اور آپ سب جانتے ہو کہ لائم جو ہے وہ کیلشیم کا ایک اچھا سورس ہے سب سے پہلے فنکشن آف کیلشیم ان پلانٹ گروت سب سے پہلے سٹوئنٹس ڈیویلپمنٹ اوپ روٹ ہیرز اب روٹ ہیرز کیا ہوتے ہیں آپ کو سکرین پہ ایک پچھر نظر آرہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹ ہیرز کا مطلب کہ پلانٹس کی روٹ سسٹم کے اندر ٹرمینلز پہ یا ایون کے پیریفریز کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے آپ ہیر لائک سٹیکچرز کو ابزرب کر سکتے ہیں انہیں ہم روٹ ہیرز کا نام دیتے ہیں سٹوئنٹس ان روٹ ہیرز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے ان ایڈیویٹ سپلائی اس نیسیسری ٹو ڈیویلپ روٹ سسٹم ایڈیویٹ کا مطلب ہوتا ہے مناسب سٹوئنٹ پہلا پانٹس سمجھ آگیا ہے کہ پورا روٹ سسٹم اور روٹ ہیر کیلشیم کی وجہ سے ڈیویلپ ہوگا اب اس کی ٹیکنیکالیٹیز اور ڈیٹیل میں ہم اس لیے جانا چاہتے کیونکہ یہ بائیلوجی سے کنسرن ہے ٹوپک نورمل روٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ جو پراپر لیو ڈیویلپ سٹوئنٹ اس کے لیے بھی کیلشیم اتنا ہی زیادہ ضروری ہے اور پہلا پہلا سٹوئنٹ بارکس بارکس بیسے چھال کو بولتے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کیلشیم جو ایکسیسیو اماؤنٹ میں بچ جاتا ہے وہ چھال کے اندر یعنی بارکس کے اندر سیو ہوتا رہتا ہے جس ٹوئنٹ آپٹیمم ایکٹیویٹی آف مائکرو آرگنیزم آپ سب جانتے ہیں کہ پلانٹ کی روٹس کے اندر کچھ سپیشل مائکرو آرگنیزم یا کچھ بکٹیریاز پائے جاتے ہیں جن کا کام ہے ایئر سے نائٹروجن کو فکس کرنا اور پلانٹ کو نائٹریٹ کی فارم میں پروائیڈ کرنا سٹوئنٹ آپٹیمم ایکٹیویٹی کے لیے وہ مائکرو آرگنیزم جو نائٹریٹ پروڈیوز کرتے ہیں ایئر میں سے نائٹروجن کو فکس کرنے کے بعد ان کی آپٹیمم ایکٹیویٹ کے لیے ایڈی سٹوئنٹ ریڈی آویلی آویلی فوسفورس کا کیا مطلب ہے سٹوئنٹ نیوٹریٹ جو کے سوئل کے اندر پائے جاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ اگر میجر تین نیوٹریٹ کی بات کی جائے تو ان میں نائٹروجن ہے فوسفورس ہے اور پوٹیشیم ہے اب فوسفورس ایس سوئل کے اندر لاغڈ فارم کے اندر رہتا ہے یعنی کہ ایسی فارم کے اندر رہتا ہے جس کو پلانٹ یوز نہیں کر سکتے سو کیلشیم اکسائیڈ ایک تو بیسک نیچر کا ہے سو ایک تو یہ سوئل کی ایسی دیٹی کو ریڈیوز کرتا ہے یعنی کہ نارمل کرتا ہے دوسرا سوئل میں لاغڈ فوسفورس کو انلوگ کرتا ہے تاکہ وہ پلانٹ ان کو یوز کر سکے سو سٹوئنٹ ٹو میک فوسفورس ریڈی لی آویلی کا مطلب ہے کیلشیم اکسائیڈ جیسے ہی سوئل میں آئے گا سوئل کی پی ایچ کو مینٹین کرے گا جس فوسفورس جو پلانٹ ایزیلی یوز نہیں کر سکتا تھا تو لائم یعنی کیس کا کیلشیم اکسائیڈ کا یہی کام ہے کہ اس کو انلوگ کرنا اور اس طرح کی شکل میں لے کے آنا کہ پلانٹ اس کو ایزیلی یوز کر سکے اس پروسس کو بولیں گے ریڈی لی ایویلی ایپسنس کیلشیم اگر کیلشیم ایپسنس ہے سو سو ایلومینم مگنیشیم اکیمیلیٹ ہوگا ان پلانٹ ان حامفل کنسنٹریشن یعنی کہ جس سوائل میں کیلشیم کی کمی ہے اس سوائل میں جو پلانٹ سا ان میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ایلومینم اور مگنیشیم کی جو اکیمیلیشن ہے وہ خطرناک حد تک بھڑ جائے گی جیس سوائل اب ہم رول آف لائم ان اگری کلچر کے بعد ہم لائم کا انڈسٹریل یوز پڑھنے والے ہیں کہ انڈسٹری میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے سوائل سب سے پہلا اس کا استعمال لارج کونٹی آف کیلشیم اوکسائیڈ is used in extraction and refining of metal ڈی سوائنز اب چیپٹر نمبر سکس میں refining of metal کا ایک ٹاپک پڑھیں گے ابھی اس ٹاپک میں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دور ایسے اپریشنز جن کے تھو ہم منرلز میں سے میٹلز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں انہیں میٹلرژیکل اپریشنز بولتے ہیں بہت سارے میٹلرژیکل اپریشنز ایسے ہیں جن میں ہمیں ایسیڈک ایمپیورٹیز اسے ڈیل کرنا پڑتا ہے سو ریفائننگ اوف میٹل یا ایکسٹریکشن اوف میٹل میں ایسیڈک ایمپیورٹیز کو ریموف کرنے کے لیے ہم کیلشیم اوکسائیڈ کو یوز کرتے ہیں دیو ٹو دیر بیسک نیچر سو کیلشیم اوکسائیڈ کیا کرتا ہے ان ایسیڈک ایمپیورٹیز کے ساتھ مل کر انہیں ایکسٹریکٹ کرتا ہے ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو چپٹر سکس میں بتائی جائے جی سٹوئنٹ نیکس بنانے میں چپٹر 15 میں پیپر انڈسٹری پڑھائے جائے جائے جس میں آپ یہ بتائی جائے گا پیپر کیسے بنتا ہے اور اس میں آپ کیلشیم اوکسائیڈ کا یوز بھی نظر آئے گا سمنٹ کیسے بنتا ہے اس میں بھی کیلشیم اوکسائیڈ کا یوز نظر آئے گا اس اس ترہا سٹوینٹس پوڈ میں بہت ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کیلشیم اوکسائیڈ ایز 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 ہوتا ہے یعنی واتر ایبز ایز ہوتا ہے سمیلرلی اس ترہا شگر ریفائننگ کے اندر بھی یہی کردار ہے کہ بہت ساری ایس ایس ایمپیوریٹیز کو اور واتر کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے جس ترہا ہوتا کو ڈسکس کرتے ہیں کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ which is also called سلیک لائم سٹوینٹ جب سلیک لائم کا ہم ایکسس اماؤٹ میں کلورین کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں تو ہمیں بلیچ بلیچ پاوڈر ملتا ہے لیے استعمال ہوتا ہے اب ورڈ رنگ کارٹ سے کیا مراد ہے سٹوینٹ اردو کا ورڈ ہے رنگ کارٹ یعنی رنگ دینے والی چیز کو ختم کرنا رنگ کارٹ نا اب رنگ کارٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے سٹوینٹ سب کو سکرین پے پیپر پلپ نظر آرہا ہے جو کہ براؤنش کارٹ کا ہے اب ہمیں اس پیپر پلپ کے رنگ کو کارٹ نا ہے تاکہ یہ سفیدی میں آ جائے اور اس سفیدی کے آنے کی وجہ سے پیپر کا رنگ سفید ہوگا اور ہم اس کو رائٹنگ پرپس کیلئے یوز کریں گے سمیلیرلی اسی طرح اگر آپ سکن کی بات کرتے ہیں تو ہیومن سکن کے اندر مالون پروٹین ہوتی ہے جو فیرنس کے اگینس دارکنس یعنی کلر کے اندر آپ سکن کا دارک کرتی ہے اگر آپ ہیومن سکن پہ بلیچنگ پیسٹ یا بلیچنگ پاورڈر کا پیسٹ لگائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سکن میں مالون پروٹین ڈی کمپوز ہوگی جس سے کلر ڈاک کم ہوگا اور فیڈ یعنی رنگ کٹنے کی طرف چلیں گے سمیلر اگر آپ بالوں کی بات کرتے ہیں تو بالوں میں کالا رنگ ہے اگر آپ زیادہ عرصے تک بلیچ بالوں پہ لگائیں گے تو درمیانے کہتے ہیں اور اس طرح سے ہم کپڑوں کا رنگ بدل سکتے ہیں اور پیپر کا رنگ بھی بلیچ پاوڈر سے بدل سکتے ہیں سٹوئنٹس اب بلیچ پاوڈر بنانے کے لیے سلے کلائم کا استعمال ہوتا ہے اس طرح ہم آگے موف کریں تو کلشیم ہائیڈر اکسائیڈ ملک آف مگنیشیا وائٹ واش یعنی کہ گھروں میں جو وائٹ واش کیا جاتا ہے کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ کی مدد سے کیا جاتا ہے اب اس کا کچھ فینومن آپ کو سمجھ جاتے ہیں سٹوئنٹس کیلشیم اکسائیڈ کو جیسے ہی ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو ہمیں کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ ملتا ہے وچھ اس کارڈ سلیک لائم اور یہ ایک ہائیلی ایگزو تھرمک پروسس ہے سٹوئنٹس جیسے ہی سلیک لائم یعنی کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ کو جس کو ہم ملک اف لائم بھی بولتے ہیں دیوار پہ پیسٹ کرتے ہیں تو ہوا میں موجود کاربن ڈائیکسائیڈ کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ سے رییکٹ کرتی ہے اور اس کو کیلشیم کاربونیٹ میں بدلتی ہے سلیک کیلشیم کاربونیٹ میں موجود جو پانی ہوتا ہے وہ وفے وفے سے آہستہ ایستہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور پانی کے ایویپوریٹ ہونے سے پیچھے پانی کے ایویپوریٹ ہونے سے پیچھے وائٹ کلر کا پی پی ٹی یعنی کے سالٹ بچتا ہے جس کو آپ دیوار پہ کلی کے طور پہ دیکھتے ہیں سٹوئنٹس کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ یعنی ملک آف لائم وائٹ واش کے اندر کیسے یوز ہوتا ہے آپ کے سامنے سٹوئنٹس یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ اگر کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ساتھ ریاک کرے گا تو کیلشیم کاربونیٹ بنائے گا لیکن اگر کاربن ڈائی ایکسس اماؤٹ میں ہوگی تو سٹوئنٹس کیلشیم بائی کاربونیٹ کریئٹ ہوگا اب کیلشیم بائی کاربونیٹ کلرلیس سولیبل ان واتر سالٹ ہے اگر آپ کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ کے سلوشن میں کاربن ڈائی ایکسائیڈ گیس پاس کرواتے ہو اور اگر تو لیمیٹیڈ کاربن ڈائی ایکسائیڈ ہے تو کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ کے نظرہ وائیٹ پی پی ٹی دیکھو گے کیلشیم کاربونیٹ کے اور اگر آپ ایکسیس اماؤٹ میں کاربن ڈائی سائیڈ پاس کرواتے ہو تو آپ کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ کے اندر دیکھو گے کہ پہلے کیلشیم کاربونیٹ بنا لیکن ایکسیس کاربن ڈائی سائیڈ کی واجہ سے کیلشیم کاربونیٹ کیلشیم بائی کاربونیٹ میں چینج ہو گیا یعنی وائیٹ پی پی ٹی غائب ہو جائیں گے کلرلیس اور وہ پانی میں ہل ہو جائیں گے سٹوئنٹ یہ سپیسیفک ریاکشن ٹیسٹ وار کاربن ڈائی سائیڈ کے لئے بھی یوز ہوتا ہے کہ اگر لیمیٹڈ سپلائے چلتے ہیں جی فیفت پوائنٹ پہ کیلشیم اوکسائیڈ کا ایٹ ٹوانٹی ایٹ ہنڈرڈ ڈگری کاربن یعنی کوئلے سے ریاکشن کروایا جائے تو بڑا ہی ایمپورٹنٹ کیمیکل ملتا ہے کیلشیم کاربائیڈ اس کیلشیم کاربائیڈ کو ہم آرٹیفیشل رپننگ آف فروٹ یعنی مصنوعی طریقے سے پھلوں کو پکانے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس پھل کو مسالہ لگا پکایا گیا ہے وہ مسالہ کیلشیم کاربائیڈ ہوتا ہے اب اس کا فارمولا کیا ہے کیلشیم کاربائیڈ اب کیلشیم کاربائیڈ آہستہ آہستہ کرتا ہے کیلشیم او ایچ کے ساتھ یہ ایچ 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 ٹرمینل پہ آجیں گے اور ایسی ٹائلین گیس بنائے گا اور یہ ایسی ٹائلین گیس پھلوں کو مسنوعی طریقے سے پکانے میں مدد کرتی ہے جیس ٹرین نیکس ہے جی کیلشیم اکسائیڈ اس ڈی اس کو ہم ایپسلیوٹ الکوہل بولتے ہیں ویسے تو الکوہل پچانوے فیصد تک خالص کی جا سکتی ہے لیکن باقی کا جو پانچ فیصد پانی ہے وہ ہم کیلشیم اکسائیڈ کی مدد سے ایبزوب کرواتے ہیں اور اس کی پچانوے فیصد سے پیوریٹی کو سو فیصد پہ لے جاتے ہیں جسے ہم ایپسلیوٹ الکوہل بولتے ہیں اس طرح ایمونیا گیس کو ڈرائی کرنا ہے تو ہم کیلشیم آکسائیڈ کو ایز ایڈی ہائیڈرائیڈ ایجنڈ یوز کریں گے اس طرح سٹوڈنٹ اگر کسی سسٹم میں سے آپ نے وارٹر کے ساتھ ساتھ کاربن جس طرح کیلشیم ہائیڈرائیڈ وارٹر کو ایبزورپ کر سکتا ہے سوڈیم ہائیڈرائیڈ کاربن ڈائیک سائٹ کو ایبزورپ کر سکتا ہے سو سوڈا لائم کی مدد سے آپ وارٹر این کاربن ڈائیک سائٹ دونوں کو ایبزورپ کروا سکتے ہیں جس سوڈنٹ اب ڈسکورڈ نہیں ہوا تھا یا اس کو بھی پرپیر نہیں کیا گیا تھا کنسٹرکشن پرپس کے لیے سیمنٹ کی جگہ پہ جو مٹیریل یوز ہوتا تھا ہم اس کو لائم موٹر کہتے ہیں سٹوئنٹ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ برکس کے ان بیٹوین سیٹنگ کے لیے یعنی برکس کو سیٹ کرنے کے لیے جو مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے وائٹیش کلر کا وہ لائم موٹر ہے آج کے دور میں تو اس کی جگہ سیمنٹ یوز کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے پرانے وقتوں میں لائم موٹر یوز کیا جاتا تھا اب لائم موٹر کیسے بنتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں جس ٹوئنٹ سب سے پہلے آپ نے لائم موٹر بنانے کے لیے لائم یوز کرنا ہے اور پلس آپ نے سینڈ کا استعمال کرنا ہے اب اس میں جو سینڈ ہے یاد رکھئے وہ 3x ہوگی اور لائم جو ہے جو قوانٹی یاد لائم کی یوز کروگے اس سے 3 گناہ زیادہ یا کچھ جگہوں پہ تو 4 گناہ زیادہ مقدار میں ریت کا یعنی سینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے سٹوئنٹ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان دونوں کو thoroughly mix کرنے کے بعد آپ نے اس میں water ایٹ کر دینا ہے سٹوئنٹ اب lime motor ان کی mixing کے بعد تیار ہو چکا ہے اب lime motor میں کون کون سے reactions ہوتے ہیں وہ ہم notice کرتے ہیں سٹوئنٹ سب سے پہلے تو calcium oxide پانی کے ساتھ ملے گا اور اس paste کے اندر جو پہلا reaction ہوگا وہ calcium hydro oxide create ہوگا جی سٹوئنٹ next calcium hydro oxide atmosphere میں موجود carbon dioxide سے reaction کرے گا اور calcium carbonate میں change ہوگا اور کچھ ہیں کچھ بچا ہوا calcium hydro oxide sand کے ساتھ ملے گا اور sand کے ساتھ مل کر calcium silicate بنائے گا سٹوئنٹ اب یہ calcium carbonate اور calcium silicate یہ جو اکٹھا ان کا مکسر ہوگا اس کو ہم lime motor بولیں گے چھوٹے glass like stones جو کہ calcium silicate کی ہوتے ہیں آپ ان کو lime motor میں observe کریں گے اب lime motor بسیکلی کہا استعمال ہوتا ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ گیا اس کے علاوہ یہ جو material ہے lime material ہے اب ceramic material کا مطلب ایسا material جو کہ sanitary کے جیسے کہ washroom میں basin ہے flesh ہے یا tiles ہیں ان کو بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے جس ٹوئنٹس اس کے علاوہ سب سے important بات یہ ہے کہ calcium hydroxide کی ability کے وہ sands react کر سکتا ہے اور glass like stones بنا سکتا ہے so glass manufacturing کے اندر بھی ہم اس process کو use کرتے ہیں i really hope students آپ کو lime motor سمجھ آگیا کیسے بنتا ہے وہ one volume calcium oxide three to four volume sand water add کرنے آپ نے اور water add کرنے کے بعد جو paste بنے گی اس paste کو lime motor بولتے ہیں اور اس میں یہ کچھ reactions جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ ہوتے ہیں اب اس lime motor کو ہم bricks کے درمیان میں set کرتے ہیں جسے hard mass ملتا ہے بڑی strength والی چیز ہوتی ہے یہ اور جسے بڑی مضبوط قسم کی دیواریں پہلے بنتی تھیں اور اگر آپ پرانے زمانے کے فورٹس یعنی کے قلے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آج تک ان کی مضبوطی برقرار ہے آج lecture دیں take care Allah حافظ